وہاں بیٹھ کے وہ غریب فنکاروں کے مسئلے حل کرتے تھے اور وہ ہستے پھیلتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے نظرین لیجنڈری ادھاکار مسود اختر صاحب جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ حسیب پاشر صاحب موجود ہیں المعروف حامون جادوگار ان کے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں مسود اختر صاحب کے ساتھ تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں سر شکریہ ٹائم دینے کا ایک عظیم ادھاکار آج ہم سے رخصت ہو گیا پہلے تو بتائیے گا کیا جذبات ہے آپ کے سر جس طرح سے باپ کے مرنے پر دکھ ہوا تھا مجھے میرے اپنی زبال والد کے مرنے پر آج وہی دکھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا عظیم فنکار اتنا عظیم انسان صرف فنکار ہی نہیں کہ جتنا بڑا وہ انسان تھا اس کا شاید نعم البدل نہیں ہوگا اور بیاسی سالہ تاریخ جو ہے آج کلوس ہو گئی ہے ادھاکاری کا ایک باپ بند ہو گیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ گجشتہ ماہ جب ہم نے ریٹرن آف انسطور این اکواز جن دوارہ شروع کیا تو اس میں تسبیح بابا کا قدار انہوں نے ادا کیا اور اتنا خوبصورت قدار ادا کیا کہ وہ اب بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عالی مقامت آفرمائے جنت کے درجات میں سے اور ان کے اہل خانہ کو سبر جمیلت آفرمائے اتنا اچھا انسان اتنا اچھا فنکار وہ کہتے ہیں کہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے میں ان کو بہت مس کرتا ہوں بہت وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے اور یقیناً آج میرا دل ٹوٹ پوٹ گیا ہے اور خون کی آنسو رو رہا ہے ان کی موت سبر وہ الہمراہ میں آ کر بیٹھے رہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی جی وہ فنکاروں میں رہ کر خوش ہوتے تھے آپ فنکاروں کو جب گھر بٹھا دیتے ہیں تو وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے وہ فنکار زندہ رہتا ہے جو اپنی سوسائیٹی میں آئے اپنی لوگوں میں آئے ان کے ساتھ بیٹھے بلکہ وہاں بیٹھ کے وہ غریب فنکاروں کے مسئلے حل کرتے تھے وہ جو غریب ہیں مستحق ہیں ان کے لئے ڈراما بنا دیا ان کے کام دے دیئے ان کو فارم فیل کر کے اور ان کو جو فنڈ ہوتا تھا آرٹی سپورس فنڈ ان میں سے پیسے دلواتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے اپنے ہاتھ سے سب کو بلاتے تھے اور جا کر پیسے دلواتے تھے تو یہ اتنا بڑا کام ہے غریبوں کے اتنی دعائیں ہیں کہ اس کے بعد یقین سے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جنتی تھا اچھا ذرا آخر میں یہ بتائیں گے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے آپ نے ہسپیٹل میں بھی ان کے ساتھ جا کر ملاقات کی تو اس آخری ملاقات کا احوال بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا وہ مطمئن تھے اپنے علاج سے جی وہ علاج سے مطمئن تھے اور وہ خدا پر شاکر تھے اور یہ بات کہا کرتے تھے موت پر حق ہے کوئی نبی پیغمبر اس سے بچ نہیں سکا تو وہ سوچتے تھے کہ جتنا میں نے کام کیا ہے جتنے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا اور وہ واقعی وہ ہستے مسکراتے انہوں نے فیس کیا بیماری کو فیس کیا اور وہ ہستے پھیلتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا موسیقا موسیقا